ہانی میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں پاکر مقصود کے بعد کسی کے لیے میں نے خود کو مجبور دیکھا ہے نا تو وہ صرف تم ہو مجھ سے زیادہ تم سے کوئی پیار نہیں کر سکتا آپ نے مجھ سے محبت کی ہے اور اس کا اخراج بھی بصول کر چکی ہیں لفظ کو سجاننے کی ضرورت نہیں ہے تم نے بہت بڑا احسان کیا تمہاری نعراض کی تمہارا بصہ سب چانسی لیکن میں تمہیں حارون کی حوالے کیسے کر دیتی تھی جو صرف ہمی مجھے نہیں سننا اس کا نام آو میٹھا آو لیاو آجا آئے لے بیٹا یہاں رکھیں آئے لے بیٹا میری لیے تو کبھی نہیں اس طرح ٹریل سے جا کر لائیں کیا ہو گیا بیٹا تمہاری یاد داشت اتنے خراب ہو گئی بادام کھایا کرو میں تمہارے لیے بھی اسی طرح ٹریل ہاتی تھی ہمارے یہاں اتنی کھانے کی کمی تو ہے نہیں جو آپ نے اتنی زحمت کی ہے کیسی باتیں کرتی ہیں بھابی جانے کھانے کی کسے کمی ہے یہ تو ہمارے ارمان ہے جو ہم پورے کر رہے ہیں اب ایسے بھی بھابی آپ نے تو اپنی بیٹی بیعہ دی فرز پورا کر دی آپ نے اپنا میں نے اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کیا ہانی پہلے بھی میرے ساتھ رہتی تھی آئندہ بھی میرے ساتھ ہی رہے گی آپ ابھی بھی ہانی مامی کو اپنی بیٹی ہی کہیں گی شاہینہ مامی مجھے با شما جانے ہم بجھے جا جانے ساتھ جا جا مجھے سمجھ نہیں آرہا میں اب باپ کو کس نام سے پکاروں مجھے بہت اچھے آدمی ہے باپ تو سب کئی اچھا ہوتا ہے بس میں شترنج کا وہ مورا تھی جسے سب نے استعمال کیا کیا سمجھ رہے ہو بڑی بے چہنی اسی ہے ہان بار بار ہانی پہ کرپ زہار ہے سلطے دے سے وہ کسی مشکل میں ہو کتنے صاف دل کا ہے میرا بیٹا اتنا سب کچھ مجھانے کے باوجود ابھی تک اسی کی فکر ہے دیان اسے اٹھتا ہی ہے ابھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس کے پاس جاؤں اور اسے جا کے پوچھوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تم کہیں نہیں جا رہے ہو اس وقت تو بالکل بھی نہیں خاندو بیٹا تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے گھر چلو آرام کرو بعد میں سوچیں گے ہاں تم گاڑی تیز سے لاؤں مجھ اپنے بیٹے کا ستکا دے اپنے بھی نہیں بھول جاؤ ساتج ریلیکس ہو جاؤ ریلیکس ہو جاؤ اپنے بیٹھای جاں بانٹنگی ہم تیری بولتی کیوں بند ہوگئی ہے وہ جو ان کی شاادی حانی بی بی سو گئی ہے حانی بی بی حانی 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 کیسے ہوا یہ سیادہ بنے مت پپو جیسے آپ جانتی نہیں ہے تو کیا جانے تو کیا جانے وہ تمہارے مینجر کا فون آرہا تھا آفیس سے کسی ٹینڈر کے لیے ہاں وہ میری بات ہو گئی ہے کچھ دنوں میں جوائن کرلوں گا تو آئل سورٹ اٹ آؤٹ چلو ٹھیک ہے یہ مٹھائی کیسے سلے کی ہے بھو جی لگ تو اچھی رہی ہے جیسے بھی ہسپتال کا کھانا کھا کھا کر تو تنگ آ گیا ہوں یہ تو ٹرائے کرنی پڑے گی بھو جی شاہینہ بی بی کے گھر سے آئی ہے ابھی شاہینہ کے گھر سے مٹھائی کیوں آئی ہے مقصود ساپ کا نکا ہو گیا ہے ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپا کے نکاح پر اپا مٹھائی کیوں بانٹیں گی تیری بولتی کیوں بند ہو گئی ہے وہ جی ان کی شادی ہانی بی بی سے ہو گئی ہے ہانی بی بی کیا بکواس کر رہی ہو تم تم پاگل تو نہیں ہو گئی نہیں جی میں نے ہزار بار پوچھا تھا بخت آئی تھی ٹرائیور کے ساتھ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی ہارون میرے پاس فون نہیں تھا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے ہارون ہارون ایک تم ہی ہو جو انہیں سمجھا سکتے ہو وہ مجھے کہہ گیا کہ میں مقصود صاحب سے چھنم میں گئی تم یہ تمہارے مقصود صاحب اچھا تو یہ مٹھائی پکٹ اور لے کر جا کچھن میں ہارون 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 میری بات تو سنو ہارون رکھو میری بات سو می بیٹا رو جاؤ کو لگتا ہے میں رکھوں گا اسے کیسے کر سکتی ہے وہ میرے ساتھ ہارون پلیز یہاں پہ رسولہ نے غلط سنے میں خود جا کر دیکھوں گا اور اس کو اپنے ساتھ لے آؤں گا ہارون بک جاؤ بیٹا شاہینہ ہانی کی شادی کی خبر نے اسے پاگل کر دی ہے وہ خود سے ہمیں گاڑی لے کر چکلا ہے تمہاری طرف آ رہے تو پلیز اس کو سمال لینا وہ میرا بیٹا ہے تو تمہارے باپ کا اکلوتا وارث بھی ہے تمہارا بھتیجہ ہے وہ مجھے کچھ یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے شناز فادی میں کچھ بھی بھولتی نہیں ہوں شاہینہ پلیز اس ماملے کو سمال لینا میرا دل بیٹھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی خیر کریں موسیقی 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 بہت اچھی لگ رہی ہے آری دہنے دو دہنے دو آری میں نے تو خدا کی قسم سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنی اور اس اگھار کے بعد تو اور بھی زیادہ آری آپ آری دو ڈگے کیا کر رہی ہو سانچی اب بگھار دیا تھا جب نے سیر پکڑہ ہوارا ہوتا ہے نا تو چہدہ کی سکر کوئی نہیں کرتا ایتنا بُرا آدمی نہیں ہوں جتنا تم سوچ رہے ہیں آری میں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم سیر آپ جائیں آنسے اور اگر آپ نہیں جا سکتے تو میں خود چلے ساکتے یہ جھوپ نہیں ہے آپ چیز جائیں برا دے مجھے کوئی بد آ دے ہانی 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 یہ کیا ہوئے تمہیں کیا حل بنا رکھا ہے کیسے ہوا یہ زیادہ بنے مطپو جیسے آپ جانتی نہیں ہے نہیں مجھے واقعی نہیں مانوں کسی سے لڑکا آیا ہو کیا میرے عمر لگ جائے تمہیں تو میرے بھائی کے لوتے بیٹے ہو جب باتوں میں مطل جائیں ہم جی صرف وہ بتائیں جو میں پوچھ رہا ہوں کیا بتاؤں ہاں میں نے تو مکسوط کو صرف دوسری شاہدی کرنے کی اجازت دیتی تاکہ وہ مجھے نظر انداز نہ کرے میں بھی ان کی پوشی میں خوش ہو لاتی مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ہانی کا ہی نام لے دیں اور ہانی نے بھی ہاں کر دی یہ نہیں ہو سکتا میں ہانی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ ایسی بلکل نہیں ہے ارے تو میں جھوٹ کیوں بولوں گی تم سے میں تو خود ابھی تک شوٹ کہ میری میری ہانی نے اور تم تم مجھ پر کیوں چلا رہے ہیں تم ہی تو اسے چھوڑ کر گئے تھے نا یہ کس نے کہا آپ کو تھپڑ کس نے مارا تم نے ہی مارا تھا نا اسے تھپڑ بھی اسے مارا جاتے جس پہ حق رکھتے ہیں اور مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے مجھے تو لگتے سب کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے آپ کا بتیجہ ہوں آپ کو نہیں جانوں گا میں مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو مارا ہے میں ہس رہی ہوں مجھے تو رونا نہیں تھا لیکن میں ہس کیوں رہی ہوں مجھے تو رونا چاہیے نا تو آپ رو لے لیکن اس طرح ہسنا بہت تکلیف دے ہیں میں کیوں رو لوں جاندی تمہیں میں ہستی بھی اچھی نہیں لگ رہی بھائی مجھے تو بہت خوش ہونا چاہیے نا میری میری شاہدی ہویا ہے مجھے تو اور ہسنا چاہیے مجھے تو مجھے دادی نے دیجا تھا آپ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے مدد کی ضرورت مجھے ہے تو لیکن میری مدد کرنے والا کوئی ہے نہیں میری مدد کون کرے گا اب تو ہی بتا دے بتا دے کیسے جینا ہے ذکھا دے ذکھانے پہ وفا ہی بنا دے مجھے تو امام آپ کے ساتھ چلتی کی دعا ضرورت اپنی ہانی کی خوشیوں کے لیے جھولی پھیلاتیوں کہ اللہ اس کے بھاگ لگائے اپنی ہمارے وہ خوش تھی امی وہ ہس رہی تھی اس کا مطلب ہے جو ہوا اس میں اس کی مرضی شامل تھی لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں کیا کہہ سکتی ہوں بیٹا چوبیس گھنٹے کا ساتھ تھا اس کا مقصود کے ساتھ بن جاتا ہے انسان کا ذہن اور پھر مقصود کی جو فطرت ہے وہ تو لیکن ہانی کی تو نہیں تھی وہ ایسی لڑکی نہیں تھی امی میں کیا کہہ سکتی ہوں تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہو نا اس کو کہہ کے لگاتے ہو جو ہمزدہ ہوتے وہ تو ساز بھی لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بہت تکلیف میں ہے ایسا کیوں کیا اس نے میرے ساتھ پتہ نہیں لیکن اس کے تیور تو بہت دن سے بدلے ہوئے تھے پہلے میرے ساتھ بتتمیزی پھر تمہارے ایکسیڈنٹ کا سن کر اس پر کوئی اثر نہیں ہو جواب تو ہونا چاہیے نا کہ ایسا کیوں ہوا پھر تمہارے ایکسیڈنٹ کا سن کرتے ہیں پھر تمہارے 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 پھر تم یہ ہر ہے ہیدار ہے یہ ہر ہے آہ عرضوں کے دکھے ہوا ót establishment یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہی تو میں آپ سے کہنے چاہ رہا ہوں یہ یہ کیا ہو مجھ سے پوچھنے کے بجائے آپ بھائی سے پوچھیں اسے تم پوچھی روی پر یہ سب کچھ کب سے چل رہا ہے زمانے گزر گئے آپ کے بھائی کے مسئلہ کر ختم ہو گیا تو میرے بھائی پر بھی دھیان دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسا روپ نکل آیا ہے اچھا بیٹھو بیٹا میری بات غور سے سنا بیٹھو دیکھو رشتے میں تو تو میری بھو ہو لیکن تم مجھے اپنے ماں سمانتا اور آن شائنہ سے تمہارا جو بھی رشتہ ہے وہ مقصود سے نکا ہوتے ہی ختم ہو گیا اب وہ تمہاری سوتن ہے اور چانتی ہو نا سوتن کی فطرت بچھو کی طرح ہوتی ہے جس طرح بچھو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو ڈنگ مار دیتا نا ایسے ہی سوتن بھی آئی میری بات سمجھ یا سمجھاؤ ہانی بی بی آپ یہاں بیٹی بھی ہیں ادھر میں نے آپ کو سارے گھر میں تلاش کر لیا کیوں کیا مصیبت پڑھ رہی ہے شائنہ بی بی ناشتے کی ٹیبل سے ڈاکے بیٹھی ہوئی ہے ہانی بی بی کے انتظار میں تو ناشتہ وہ ہمارے ساتھ کر لے گی میں چل ٹیم چل آرے ہیں آپ آپ کر لیتی نا کر لیتی نا آپ کر لیتی نا ناشتہ خانہ چائے یہ سب تمہیں تمہارے ساتھ کرتی ہونا اتنی جلدی بھول گئے وہ اممہ جی نے بولایا تھا ہاں وہ تو دیکھ رہا ہے بیٹھو بیٹھو مقصود آپ کی چکت ہی ہے بیٹھو 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 بیٹھ جاتا ہوں کیا فکر پڑتا ہے اسے کہتے ہیں انصاف کے تقاضے پورے ہونا شاہینہ ابھی صرف چار دن ہونا ایک ایک پل کا حساب ہو رہی ایسا کیا کر دی ہے میں نے جو ایک ایک پل کا حساب ہو اگر تم پھر بھی سمجھتی ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں مافی مانگیتا ہوں پھر سے ارے میں تو ایسی بات کر رہی تھی تم بڑی اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تم کوئی بھی بات ایسے نہیں کرتی کل فضول بحث میں پڑھے ہم چلے ناشتہ کریں چاہے دال دو لے تمہارے میں مجھے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے جیسے تمہیں مجھ پر جادو کر دیا ہے میں نے کچھ نہیں کیا آپ مجھ سے اس طرح کی بات امت کیا کریں کیوں نہ کیا کر حق ہے اسی لئے تو کہتی ہوں آنکھیں کھلی رکھا کر پچ پچ سے اس کی عادت ہے اسے تو سامنے پڑی چیز نظر ہی نہیں آتی ماں جی آپ کو حیرت نہیں ہوئی اس میں حیرت کی کیا بات ہے وہ مامو پھپی کی اولاد ہے وہ کیا کہتے کزن وزن تو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اس نے برائی کیا ہے اور ہاں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا اممہ آپ کو پتا تھا اور آپ نے مجھے نہیں بتایا پھر اس میں بتانے کی کیا بات ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے اور پھر تم دونوں اسے سوال کیوں کر رہی ہو وہ اس لئے کیونکہ مجھے نہیں بنانا اس چاندنی کو اپنی بھاوی تو چپ کر کوئی ضرورت نہیں معاملات میں تجھے بولنے کی سمجھے میرا تو تعلق ہے نا ان معاملوں سے اممہ میری بات سنجھے احزاز کو لے کے میرے خواب بہت اونچے اور میری پوتی بھی کوئی زمین پہ نہیں پڑی زمین پہ تو نہیں پڑی ہوئی اممہ دراصل وہ زمین سے بھی کہیں ایچے گری پڑی ہے لیکن آپ یہ بات پہ سمجھنا چاہتی ہیں نہ دیکھنا چاہتی ہیں کھیچڑ کہیں نا سابسا یہ کیا کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے ہی ہے کچھ نہیں اممہ ادھر آ میرے پاؤ میں بہت درد ہے آ کے میرے پاؤں کو تیل لگا دے یہ بھی آپ اس چاننے سے ہی کہیں نا اور ویسے بھی میرا توپی تک بخار بھی نہیں اترا توبہ ہے بھائی بڑی کامچور لڑکی ہے سر پہ بٹھا کر رہا کسے دیکھ رہے ہیں آپ کتنی پرواہ ان کو اپنی پوتی دی تو تمہیں کیا تکلیف ہے اور آپ کو تو میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے میری عمر کی ساری لڑکیوں کی منگنی ہو رہی ہے تو کسی کی شادی اور اس ہانی کی بچی کو بھی اممہ جی نے اتنے سارے زیور دے دیا ہے تمیز کرو کچھ مامی ہے وہ تمہاری ہاں ہاں مامی ہے ملکہ آلیہ ہے تمہیں شرم نہیں آتی نا کیسی بے شرم لڑکی ہو تم اپنے مو سے خود اپنی شادی بیعا کی بات کر رہی ہے تھاکہ اوہو مجھے کوئی شادی بیعا کی کا شوق نہیں ہے پٹ ایٹلیست منگنی ہی کرا دیں کتنے گفت ملتے ہیں دولن کو اور اب تو حارون کی زندگی سے بھی ہانی نکل گئی ہے تو یہ اتنا شرمار جا کے کیوں رہی ہو اتنا اطراہ کیوں رہی ہو وہ صحیح بات کیا ہے کھل کیا بولو مطلب یہ کہ پچھاناز مامی بیو اس کے لیے نئے سرے سے لڑکیاں دیکھیں گے بے شرم اپنا تماغ چلتا ہے ان مامنوں پہ تو پہ پانی لاؤں میرے لیے تو آ کرو ابراہ مممہ کو بلا لائے جیر ندیم بھائی ہاں نہیں ابھی تک کوئی بندو برس نہیں ہو پایا ہاں ٹھیک ہے ہاں پلیز فیک فکر پہ سٹارٹس ٹال دے مجھے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے جیسے تمہیں بھٹکا جادو کر دیا ہے میں نے کچھ نہیں کیا آپ مجھ سے اس طرح کی باتیں کیا کریں کیوں نے کیا کروں حق ہے حق ہے مجھے اس طرح کی باتیں کرنے کا سب نے اپنے اپنے حق اطاع کر لی آپ نے فرائز کی ادائی کر کے ہر گئی میرے میں یہ سا مات کروں میں تو واقعی تم سے محبت دی پلیز آپ آپ مجھ سے سہاں سے بات مات کیا کریں میں آپ کے موسی ہے ایسے الفاظ نہیں سن سکتی بہت تکلیف ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں کہوں گا کچھ بھی لیکن میں خود کو لوگ بھی نہیں پاؤں گا اتنا بہت انسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے گی میں جانتا ہوں یہ سب کچھ جن حالات میں ہوا مشکل ہے مشکل ہے سب چیزوں کا سمجھنا نہیں لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ میں بہت بڑا آدمی مشہور ہو چکا ہوں لیکن خدا کی قسم اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں مجھے معلوم ہے کہ رشتوں کا احترام کیا ہوا ہے جب تک تمہارے میرے درمیان کوئی رشتہ نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن اب رشتہ ہے تو سب کچھ ہے سب کچھ ہے مقصود کا روائیہ پہست ہے تمہارے سب میں نے پوچھا مقصود ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ آپ مجھ سے یہ سوار مت کیا کریں خانی میں تو صرف اکنی تسلی کرنا چاہتی ہوں تمہیں تکلیف پہنچے یہ مجھے گوارہ نہیں ہے بچپن میں بھی تمہیں ساتھ چانتی ہوں شاینہ میں میری ذرہ سیوے تکلیف آپ سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوئی بار بار اس چیز کو مت دہر آیا کریں مجھے اچھی طریقے سے ہوں اور میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے سارے احسان اتار دوں بہت تلک بولنے لگی ہوں تو کوشش کر رہوں کہ کی میٹھا بولیں شاہینہ بی بی یہ ہانی بی بی کا فون آپ کے پاس رکھا تھا نا ہاں یہ ہے کبڑ میں رکھا ہوا تھا نا تم دے دا مجھے نہیں چاہیے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بس کی کیوں نہیں چاہیے تمہاری چیز ہے کس کو فون کروں گی میرے مجھے بلکل ضرورت نہیں ہے مجھے بلکل ضرورت نہیں ہے مقصود کو کر لیا کریں مچھلیا کرو کب تک آئیں گے آپ خود ہی پوچھ کے بتا دیا کریں بڑا اوقہ کننے لگی ہیں آنے بی بی بس مو سی کر بٹھے رہتے ہیں سارا دل مجھے خوش نہیں لگتے مقصود صاحب کے ساتھ یہ ہے مقصود کے ساتھ صرف شاہینہ کو خوش ہونا چاہیے سمجھیں مجھے اصرا تو شروع سے ہی ایسی تھی لیکن کچھ دینوں سے تو پپو بھی عجیب عجیب سی باتیں کر لیں جب بھی ان سے نصریں ملتی ہیں وہ مجھے گھور رہی ہوتی ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے انہیں میرا ازاز سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا لیکن میں تو نہیں جاتی نا ازاز کے پاس وہ میرے پاس آتا ہے بات کرنے ازاز کو تم سے بات کرنے پسند ہے نا ہم اور تمہیں ابتہ نہیں ہانی نہیں چھٹی ہس کہہ رہی ہے کہ جیسے ازاز شاہ رہا وہ نہیں ہو پائے گا چھاندی چھاندی جن لڑکیوں کے باپ کا سائے ان کے سر پر موجود ہوتا نا انہیں اپنی چھٹی ہس کا سما لینگ کرنا چاہیے صرف اپنے باپ پر بھروسہ کرنا چاہے وہ کبھی بھی اپنی بیتی کے لئے غورت فیصلہ نہیں کرتا پاکی تک کہاں شاہدی پر کرنے تم نہیں گئی نہیں کیوں چاہوں گی تو لوگ اچھو کجب سے بات ہی کریں گے یہ ہے چھاندی ایک تا وائپ کی بیٹھ چھاندی 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 تم تو اس طرح مت کہاں میں کہہ دے سے حقیقت تو نہیں بدلتی انسان جھوٹ بولتا دنیا جھوٹ نہیں بولتا سب بتا دیتی ماضی حال مستقبل کچھ نہیں چھپتا موسیقی 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 چھاندی موسیقی موسیقی چلو دفع کروں گا تمہیں کی آزور پر یا ٹنشن نے نہیں کی آرام کرو رات بھی خالصی ہو گئی میں تو آرام کر رہا ہوں آپ کی تھے میں بس جا رہا ہوں شونے کیلئے تو یہ بھی تو آپ کا کمرہ ہے موسیقی موسیقی